جی اسلام علیکم میں ہاں لڑیتا زخمی اور تساڑے دے پائے یوٹیوب چینل دے سی ٹوٹے اور آئی دے ساڑے خوبصورت ممان خوبصورت ہستی جڑے کس اطارف دے متاج گوئنی ساڑے قابل اترام دوست محمد یکوب صاحب ساڑے آج سٹوڈیو دے وے تشریف لے کے ہیں میں جناب ارکو ویلکم آدھا اور جی میں ادنہ سات بسم اللہ سجنہ میں نکیڈرنہ انہوں نے نال نال میرے نال مجود ہیں خان اللہ وسائیہ کھیڑا صاحب میں اینہ دا بھی تائے دیل تو شکر گزارا کیونکہ تارف لازمی ہوندہ ہے کیونکہ سجن دا جیسٹم تارف نکراؤنا وہ چاسنی آن دی زندگی دی تے سبت پہلے یکوب صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام جناب کیا رسنی اللہ علیتہ زخنی صاحب اللہ حمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھا گا ہوں تو آڈی پرلی سہیڈ تے بیٹھے ہیں خان اللہ وسائیہ کھیڑا صاحب خان صاحب ساڈا سلام تھی وآلیکم السلام جناب آہ 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 ساڈے پروگرام دے پیش بات کڑا کو میں پڑے زور آلی لگڑا لیے دیکھانا دے بڑے پریشان بیٹھے ہوسین کیونکہ کئی بات کڑا کے لاؤنا لے بات کڑا کے میں ہاں سا مزاک ہو سی کوئی ایسا مطلب کوئی چھوڑی ہیں تا نہیں ماننیا اچھا جکو صاحب اتھیامل لگے کوئی ٹینشن کوئی مسئلہ مسائل نا نا سجن یاد کریں دے والی ٹینشن گئی اچھا اور اے سارے دوستان وعدہ پیئے کہ کافی ارسے باہ یعنی کہ ساری ملاقات ہوندی پہ یہ تکڑے مہینے بعد تھا یہ پتہ لگتا ہے کوئی سال گزر گیا تقریباً چار پانچ مہینے بعد اتنے بڑے گیب تو بعد آج جساں کٹے آج جساں بیٹھے انہوں نے بیٹھے کہ انہوں نے محبت انہوں نے سا کوئی یاد گیتا تو میرے میں اتھا میں اتھا سامنے بیٹھے میرے دیکھے گال کریں سنا میں توارے ناری گال کریں تھا گیتا اور تمام دوستانو میری طرف جڑے دیکھے پہ انہوں نے کوئی سلام ہو گیا اور اے اڈا دیتا زخمی صاحب دی محبت انہوں نے اجاد گیتا بیلکو خان صاحب دی نار شفکت ہے کہ اے ساکر نار رہے گیتا خان صاحب دوالی میں میں آتنا یہ اپنا گڑی دی سٹیرنگی وقت دویچ کوئی اتھا چڑھا آوائیں انہوں نے زندگی دویچ انسان دے اور تھوڑے جیے نمدیاں واسطے چاندیاں واسطے تھوڑے جی جانے کہ ایک بیت ملاقات نہیں ہو سکی ملاقات ہیں مولا سا کٹھے ہیں کیونکہ ساڑھی یکوب صاحب اور خانہ لبسایا کھیڑا صاحب نے اتنی گہری ساڑی دوستی ہے کہ مطلب اچھا ہے مینٹو بھی جہدہ سال تھے گیا کہ اچھا یکوب صاحب زندگی کیون گزار دی پہی ہے الہمدللہ شکر ہے بڑے سونی گزار دی پہی فیر آلتا ہوں پچھلی تاو میرے پروگرام دے بیت خان اللب سے یہ کھیڑا صاحب آیا آج پرو بیٹھے کیونکہ انہوں نے خموش کرائی بیٹھا میں لیکن چاندے کمینڈا سب پوچھ گنسو کو شیر شیری دے والا آج انہوں نے باس صحیح گزر دی پہی باس ویچ لافظ دکتا کیے مطلب ہے باس تو اپنے دیتر جواب دے سکتے ہیں کیونکہ پچھلے پروگرام دی گال آئی باس دیویچ ایک ہوندے کہ تھوڑا جے یعنی کہ بندہ مکمل لے کوندے نا خوشی دا ادھار اچھا یکو صاحب ایک مزید گال ساڑے جیڑی ویڈیو ساڑی ویڈیو ساڑی ویرل تھائی گئی ہے ایک گال تو تھائی گئی کیونکہ خان اللہ وسایہ کھیڑا صاحب لائیف زندگی دے بارے میں انہوں نے ایک سوال کیتا ہے آج بھی بیٹھے خان اللہ وسایہ کھیڑا صاحب میں چھتری سال دے ویچے بیگام نال ایک دفلانا اچھا یکو صاحب اپنا زندگی دے پا رہے تھے شادی دے تو ہوا لینے کو اپنا الفاظ ہیں کوئی پہنچ گینا تھا مطلب شادی میں کو دیجو دنی انداز ہے تو لاو میریج کیتی ہے یا ارینج میریج نہیں اوہ یہ میں ہے کہ ساری بچپن دے ویچنا نکاہ ہو گیا ہے یہ میں سمجھو ارینج آئی بعد ہے جو لاو دے ویڈیو کنوارڈ ہو گیا ہے اچھا اور الحمدلہ انٹرنیٹ دے دور آیا وال جی جی الحمدللہ تقریباً انیس سو تریانے دو شادی تھے یہ ستاویہ سال ہوندے پہنے ساری شادی کو جی میں خان صاحب فرمائے نا بھی ہیک دفعہ میرے انہوں نے نا لڑائی ہوئی ہے تو میری بھی ہیک دفعہ ہوئی ہے اوہ بھی گھار بیٹھے آسے اوہ چھوڑے گلتی دی وجہاں تو جی سزا محکو ملی ہے والا میں توبہ کرنے میں آئی تو بات یہ جی گلتی بات نہیں کریں اچھا اچھا مطلب ساڑی دے والا حلاتی کو جو اچھا 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 یکوب صاحب اس گال نوان چھوڑے نے موضو زارے لمبا تھی ویسی جی جی اپنا کوئی اصولاً مطلب سوانی دے نال دے تو سر ایک دفعہ دے سیندے پہ آوے جی ہے کہ کول لگ دا پیمین نہیں جی جن میں میری لڑائی ہو یہ ایک دفعہ ہوئی جی اچھا 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 شکو صاحب چاس آگئی ہے تو اڑنا گال کرتے خان اللہ وسائیہ کھیڑا صاحب بڑے اداس بیٹھیں ہاں کروں نال کا اچھا خان اللہ وسائیہ کھیڑا صاحب اس دنے ویتاڑنال میں گال کیتی آئی ہے چھتری سال ہے تو اچھا ایک دفعہ لڑے ہوں لیکن یہ جیڑی ویڈیو میرے خیال ہے منہ نے تباہ دلیلیوں رولے اسے نہیں نہیں یہ کوئی رولے کوئی نہیں اچھا تو آٹی زندگی ماشاءاللہ زبرداز مطلب آ کھڑن دا ہوں ٹھیک ہی وے الحمدللہ تو ساں بات آئے ساڑے کولوں اساں جناب بہتے شکر گزاری سے اچھا شکو صاحب میں اکثر لیدر آنا تو ساں شہری دا تو آپ کو بڑا شوہوں کے اکثر دوسرا کاغذ بھری گا دے ہوں دے اور ڈوڑیاں دے سچیں دے تو سوکے میں شائر ہوں بڑی کوشش کی تھی ہے دکھن دے ایک دو چار دکھے بھی ہوں اوہ دی میں ایک جیڑے حالے چرخ میں راضی ہوں اللہ زیادہ نال میں جیڑے گاہل کریں دے پھینے جیڑے حالے چرخ میں راضی ہوں تری زیادہ شکر گزاراں نیمی ناز کریں دا عملہ تے گناہ گارتے اوگن ہاراں ہاں محبوب تے ریدی امت وچو جیڑا کوچا بد کرداراں میں کو ناز ہے اپنی قسمت تے میں بھی پانچتاں دا ہوب داراں واہ واہ یکوب صاحب کیا بات ہے مطلب کوئی سریک کی ڈوڑے ہالے پاسے آنوں کوئی ایسے شایدہ ابتدایہ میں نے جانے کے ڈوڑے دی ہائی واہ اے جیڑ چیز ہیں اے فیلڈ ہے اے فولت جانے کے جاوب فولت ہے اے منگ دی اصلا مزدور سارس نے میں پتہ روزی جوٹ روزی تک آمامل یہ نا واہ اے وہ میں تھوڑے جیڑے جانے کے مہدود نہیں لیکن میں کچھ دیکھوئے چیز کوئی اوہ اچھی اوہ میں کو بسانا نہیں یہ کوئی سا روزی دی گال کی تھی روزی بڑی اوکھی تھا ہی بھئی جی آج کا جڑے حالات انہار بندہ پریشان ہے شلو اللہ اللہ پوریاں کرے سیاں ہاں انشاءالہ انشاءالہ اللہ تے بھروسہ مانتے ہیں اچھا تسا کوئی سریک کی تا کوئی ڈوڑا سارے ڈیکھانا لیں کو نہ کر دو اوہ میں آئی کرتے دور دا کہ میں سننے نمیاں سنگتاں دی تین ران دی ڈھیر اڑی کے پر اچھتے جھک دے معاملے ویچ میری سہجے سوچ بری کے واہ واہ جدا آپ تو ڈاڈیاں لگنیاں دے تو ہوسیں ڈھیر قریبے تین کاسم اڈنڈ جگین اونے بکھے سجن دا سانگا ٹھیک واہ واہ بکھے سجن دا سانگا ٹھیک ہے مطلعہ بکھا سجن محبت تا دین دا یہ نا محبت تین دی رجی سجن دا سانگا ٹھیک ہے خان اللہ خیر صاحب کوئی توڑی آلے پاس ہے چلوں دا کوئی شہری دا کوئی تصوی کیونکہ تصوی آئی ہو میں دا کوئی ساڑا ہاں ٹھار کے بننو گا آج جسا ہی آج پیار تے کیا اعتبار کر رہا آج پیار تے کیا اعتبار کر رہا میں کیمپا سے تو کیمپا سے ہر نال وفادے وعدے ہیں ہاں کیمپا سے ہوں کیمپا سے ہاں ہاں یہ میں تیز ہوا دے جھولے بچے بھاں کیمپا سے دھوم کیمپا سے یہ میں جافر آجدیاں سنگتا ہیں ہاں کیمپا سے ہوں کیمپا سے ہوں کیمپا سے یہ کوب صاحب شہری دے ویتو صاحب میں کوئی نیوڑا آیا ہے کہ رات دہ ٹیم آئی میں نے میں خواب آئے کہ جی میں اکثر کہ کیڑا نیک جیا لٹھا خواب راتی چوپ کر کے سجن منی گئے منی گئے کیڑا نیک جیا لٹھا خواب راتی چوپ کر کے سجن منی گئے ہائے لوڑا تھوڑا یہ ذہن تو لے گئی ہے کوئی گاندی کو بھی ایجاد کوئی بھی ایجاد نہیں آنڈا بیا کیونکہ شہری میں توڑے کو سننی بیٹھا کہ واتوی کوشت کرے سوں کہ یکوب صاحب آلے پاسے چل سوں بندہ آئی نا دوست سجن ہو دے کن نراض ہوگی تصویر ہارا لے سامنے راکھ کے گانی کرے تو بندہ نے لٹھا ہو سا یعنی دوڑا لکھا کہ تقدیر پھوڑین دی یہ بندیاں آپو کلن کو ہوندے وہاں اور اکھی چاٹ کربا سے نال ہنجواں دے دی اس وجہ تو اسا توسا پریشان نہیں تھیمنا اسا یکوب صاحب ناax سنننے تھی یکوب صاحب سنوے تو ہاں سنوے تو کیا ہاں سنواما زندگی دارکتہ جیندیاں روڑ گریبی آئے آئے گمنام قبر وچ پہ دفن کتا میرا حر کردار گریبی سکھ پاتر ونگوں سکھ لڑ گئے ہیں تھائی انج دی تار غریبی تھیا لکھ دا فیدہ حک شاکر دیتے سجان دی تار غریبی جے تنگ ہوئے ساڑی ذات کو لوں دے ساپ دسا تیری جان چھٹے جے تنگ ہوئے ساڑی ذات کو لوں دے ساپ دسا تیری جان چھٹے تے کو پیار کی تے تیڑا مجھ رے مہا دے سخت سزا تیری جان چھٹے تے راب تو منگی زائیانی تھی دی مانگ دیکھ دعا تیری جان چھٹے یہ مار نشاکر کس تا مجھ یاک مشت مکا تیری جان چھٹے تے اندنالی ایسا پروگرام دا انڈ کرینے پائے تے یکوپ صاحب کو آخری پیغام آخری پیغام یہ یہ کہ محبت غنڈا ہو چار دیتے زندگی کوئی پتر نہیں زندگی دا اور جتنے ہی ہو سکتے ایک بیانال محبت نال پیشن تے میرا دی جو پیغام ہے ہر دوس باستے تے اندنالی محبت تو سا مٹاؤ سمانی اندال نا لڑو بیری چنی گا میں اعمل کائے نہیں کرنا اچھا خان الہو ساہی کےڑا صاحب تاڑی مہربانی محمد یوکب صاحب تاڑی مہربانی تاڑی مہربانی سے ساہ ساہ جناب اور دیتا ہے دیل تو شکر گزاری سے تو ساہی سینے دیوے تھانٹ پائے گئے سجن آن دیں تا والمائی دا گر کل دا بجی میں آدنہ چنگ سجن سجن دا کاج بن دیں بیڑے گال دا بھا بن دیں تے او کی جان ان قدر بندیاں دی جیڑے جھاٹے چشا بن دیں تے کاد ڈے نئی یار گریبان دی نتا مولاک دے را بن دیں کولے کاٹھا دے بن دیں فادمیاں کانے سڑن سوا بن دیں تے ایہ رس میں وقت جدائی ہے ایوے آدن لوک والا مل سوں منظور خدا کو جی تھی ساڑی اجری جھوک والا مل سوں تے ایہ تو پہلے کو شیشت والا بنے ایہ تو پہلے کو چانت زوالا بنے ایہ تو پہلے کے خوشتی نہیں کھیڑ نہ سگوں ایہ تو پہلے اپنے اندروں محبت دا کالا بنے ایہ تو پہلے وجہ بے وجہ کہ رو درستے تو خفا تھی بنوں او جانیاں او جانیاں ایوے کھیڑ دے کھیڑ دے اللہ حافظ کروں تے جدا تھی بنوں پاکستان زلدہ با